اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں ہوں آپ کا دوست عمران امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سبھی کی زندگی میں خوشیاں بھر دیں آپ سبھی کی زندگی سوار دیں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو کوئی پریشانی نہ آئیں تو چلی اب بات کرتے ہیں شہاب بھائی کے سفر کے بارے میں تو شہاب ابھی سعودی عرب میں سفر کر رہے ہیں تو وہ مدینہ کب تک پہنچیں گے اور انہیں وہاں پہنچنے میں کتنا سمیں اور لگے گا تو شہاب کے پاس ابھی کتنا اور وقت بچا ہے اور وہ کتنے دنوں میں اپنا سفر پورا کر لیں گے کہا جا رہا ہے کہ شہاب کو چوٹ لگی ہے اور انہیں سفر کرنے میں دکت ہو رہی ہے اب اس بات میں کتنی سچائی ہے ان سب کی جانکاری ہم آپ کو دیں گے تو دوستو اس ویڈیو میں بس ایسی ہی آخر تک بنے رہیے گا شہاب چطور جنہوں نے پیدل حج پر جانے کا فیصلہ کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے وہ بھارت کے پہلے ایسے انسان ہے جو پیدل حج کے لئے جا رہے ہیں ایک کسوی صدی کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پیدل مکہ جانے تک کا فیصلہ لیا ہے انہوں نے اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ہی تیاری شروع کر دی تھی اسی وجہ سے وہ ایک سال تک پیدل چلنے کی پریکٹس کرتے رہے اور شہاب جب ویدیش منترالے میں ویزا کی بات کرنے کے لئے گئے تھے تب ان کے پیدل حج یاترہ کے بارے میں سن کر اور سبھی لوگ حیران ہو گئے اور شہاب کو ویزا کی پرمیشن بھی مل گئی تھی شہاب نے اپنا سفر دو جون سے شروع کیا تھا اس سمیں ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے لیکن جب ان کے بارے میں لوگوں کو پتا چلنے لگا تب ان سے بہت سارے لوگ ملنے کے لئے آنے لگے اور ان کے ساتھ پیدل چل کر ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے انہیں ہر دھرم کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور شہاب جب بھارت میں سفر کر رہے تھے تب وہ ایک دن میں چالیس سے پینتالیس کلومیٹر پیدل چلتے تھے اور انہوں نے چار مہینے میں پینتیس سو کلومیٹر کی دوری تیہ کر لی تھی اس کے بعد جب وہ باغہ بارڈر پہنچے تو باغہ بارڈر میں پاکستان نے انہیں پاکستان کا ویزا دینے سے منع کر دیا سیکیورٹی کا حوالہ دے کر اور جس وجہ سے پاکستان میں وہ انٹر نہیں ہو پائے اسی وجہ سے ان کا سفر چار مہینے تک بیچ میں رک گیا اور چار مہینے تک انہوں نے پنجاب کے خانسہ گاؤں کے آفیا کٹ سکول میں رہ کر انتظار کیا کیونکہ شہاب کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ پاکستان سرکار ویزا دینے میں اتنا سمیں لگا دے کی اب پاکستان سرکار نے ویزا تو دے دیا لیکن 72 گھنٹے کے لیے اور شہاب نے وہاں پہنچتے ہی اپنا سفر شروع کر دیا اب اس 72 گھنٹوں میں وہ جتنی دوری تیہ کر سکتے تھے انہوں نے کری ان کا سواگت پاکستان میں بہت اچھے سکیا گیا تھا اور وہاں کی جنتہ ان سے ملنے کے لیے آئے تھی وہاں ان کا دھیان بہت اچھے سے رکھا گیا تھا انہیں دیکھ کر وہاں سب لوگ بہت خوش ہوئے کیونکہ شہاب ان کے لیے اللہ کے مہمان تھے اور شہاب کی خاترداری میں کوئی کمی بھی نہیں آئی اب 72 گھنٹے پورے ہوتے ہی شہاب پلین سے ایران چلے گئے ایران پہنچتے ہی شہاب نے اپنا سفر شروع کر دیا اور شہاب کو ایران پہنچتے ہی کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں پر نیٹوارک ایشو تھا جس وجہ سے شہاب کوئی اپ ڈیٹ نہیں دے پاتے تھے اور وہاں اتنی ٹھنڈ تھی کہ پیدل سفر کرنا بہت مشکل تھا لیکن اس کے باوجود بھی شہاب نے اپنا سفر نہیں روکا اور وہ ایسے ہی آگے بڑھتے چلے گئے وہاں کا پورا سفر انہوں نے اکیلے ہی کیا وہاں بھارت اور پاکستان کی طرح لوگ ان کے ساتھ نہیں چلتے تھے اور شہاب وہاں ایک مہینے تک سفر کرتے رہے اور اس کے بعد وہ پلین سے ایراک پہنچ گئے اور ایراک میں شہاب ڈریکٹلی بغداد پہنچے تھے وہاں انہوں نے دو دن کا وقت گزارا اور وہاں انہوں نے مزار کی زیارت کرے اس کے بعد وہ کربلا شریف چلے گئے اور اس کے بعد وہ نصف شریف گئے مزار کی زیارت کرنے کے لیے اس کے بعد شہاب نزب شریف سے کربلا شریف واپس آئے اب انہیں ارار بورڈر سے ڈریکٹلی سعودی عرب جانا تھا اور وہ قوید کے راستے نہیں جاتے لیکن جب وہ ارار بورڈر پہنچے تب انہیں سیکیورٹی کا حوالہ دے کر جانے نہیں دیا گیا اسی وجہ سے شہاب قوید سے ہو کر سعودی عرب پہنچے اور وہ ایک دن میں 61 کلومیٹر پیدل چل کر سعودی عرب پہنچے سعودی عرب پہنچتے ہی شہاب سے ملنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے تھے ان کا سواگت وہاں بہت اچھے سکیا گیا اور شہاب کو سعودی عرب کی بھاشا میں کوئی دکت نہیں ہوئی کیونکہ وہ وہاں کافی سمیں سے رہ چکے ہیں اور بہت سارے لوگ انہیں جانتے بھی ہیں اب شہاب مدینہ کی اور چل رہے ہیں اور انہیں لگ بگ ایک مہینے کا سمیں ہو گیا ہے سعودی عرب میں سفر کرتے ہوئے شہاب بھائی مدینہ کے بہت ہی قریب ہے اور انہیں ابھی ستر سے اسی کلومیٹر کی دوری تے کرنی ہے جو کی میرے حساب سے وہ ایک دو دنوں میں پورا کر لیں گے اور وہ ایک دن میں تیس سے پینتیس کلومیٹر کی دوری تے کر رہے ہیں اور انہیں اب لگ بگ پانچ سو کلومیٹر کی دوری تے کرنی ہے اس کے علاوہ شہاب بھائی کے پاس پچاس دن کا وقت بچا ہے تو وہ اپنا سفر آرام سے پورا کر لیں گے اس سے پہلے شہاب دن اور رات دونوں وقت میں سفر کرتے تھے لیکن ان کے دوست کے انتقال کے بعد پولیس نے ان سے کہا کہ وہ اب صرف دن میں ہی سفر کریں گے اور دوستو ابھی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ شہاب کے پیر میں چوٹ آئی ہے اور انہیں سفر کرنے میں مشکل ہو رہی ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو صرف افواہ ہے اور شہاب بھائی اس کے اوپزٹ بلکل فٹ ہے اور وہ اپنا سفر اچھے سے کر رہے ہیں اور بس وہ مدینہ پہنچنے ہی والے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ مدینہ کے پاس ہونا کچھ الگ ہی محسوس ہوتا ہے اور انہوں نے پورے سفر میں ایسا کبھی محسوس نہیں کیا جیسا وہ اب کر رہے ہیں شہاب اپنی منزل کے بہت قریب ہے اور ان کا سفر بہت ہی جلدی پورا ہو جائے گا شہاب بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں اور انہیں سعودی عرب میں بہت زیادہ پیار اور سممان ملا وہاں کے لوگ ان کی بہت مدد کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ سفر بھی کر رہے ہیں اور شہاب نے چھہزار کلومیٹر سے زیادہ کی دوری تیگر لی اور شہاب کو لوگوں نے بہت ٹرول کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور لوگوں نے کہا کہ وہ یہ سب فیمس ہونے کیلئے کر رہے ہیں لیکن شہاب نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ وہ یہ سب اللہ کی عبادت کیلئے کر رہے ہیں اور شہاب کبھی بھی ان چیزوں کے وجہ سے نہیں ڈرے کہ لوگ کیا بول رہے ہیں انہیں تو بس اپنی منزل دکھ رہی ہے اور شہاب کا پورا سفر کرنا ان لوگوں کے لئے جواب ہوگا جو انہیں ٹرول کر رہے ہیں ان کے بارے میں غلط بول رہے ہیں شہاب ایک نیک انسان ہے اور نیک کام کے لئے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ بہت غلط ہے اس لئے دوستو امید کرتے ہیں کہ شہاب کا سفر جلدی سے پورا ہو جائے اور وہ دوہزار تیس کے حج میں شامل ہو جائے اور ان کا جو بچمن کا سپنا ہے وہ سپنا پورا ہو جائے ہم سبھی ان کے لئے دعا کریں گے اور دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ دوستو آپ کی سکرین پر دو اور ویڈیو دکھائی دے رہے ہوں گے اسے دیکھنے کے لئے سکرین پر کلک کریں